ستر ہزار فرشتے ستر ہزار قسم کے گلدستے اور ستر ہزار قسم کے پھول اور ستر ہزار قسم کے خوشوے لے کر آتے مرد مومن کی جان نکالنے کے لئے ابھی نہیں چلتا اتنے آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس نے من کی چاہتوں کو دنیا میں پورا کیا اچھا مکان مل جائے اچھے کپڑے مل جائے میری چاہتیں یہی پوری ہو جائے اور اس کے لئے نہ حرام کی پروا کی نہ حلال کی جھوٹ سے سوٹ سے دھوکے سے غبن سے کوٹوں میں جا کر جھوٹی گوائی سے لوگوں کی زمینے اور مکان ہڑپ کر کے اس نے دنیا میں اپنی چاند بنا دی اللہ کی قسم اس کے اثرات اس کی موت پر پڑتے ہیں اس کے قبر پر پڑتی کہ حال یہ بنتا ہے بزرگوں کہ چھیک رہے چھلانا چاہتا ہے چھیکنا چاہتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی اس کی موت پر کہ ہزار گھاؤ تلواروں کے تیر کے ایک طرف اور اس کے مقابلے میں فرما موت کی تکلیف جو ہے نا اس سے زیادہ کئی گناہ زیادہ سخت اگر یہی زندگی بنا کر جا رہا ہے آسانی کے ساتھ اس کی رو نکالی جاتے ہیں قبر میں استقبال ہوتا ہے یہ عامال یہ اس کا ذکر اس کی تذبیر اس کی تیراوہ اس کا سردی کے دنوں میں اللہ کے سامنے تھنڈے تھنڈے پانی سے حضور کر کے اس کے باتے کو جھکانا یہ سارے عامال جو یہ دنیا میں کیا کرتا تھا خوبصوص شکل میں قبر میں جبا ہو جاتے ہیں موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے ہیں قبر کے عذاب کے فرشتے کو آنے نہیں دیتے ہیں وہاں پر خود پہلے سے جنت کا بھی استعلا کر اس کی قبر میں بچھا دیا جاتا ہے قبر میں جنت کی کھرکی کھول دی جاتی ہے اور راتے میں آتا ہے دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے مزرگا بھی پوری طرح لوٹ نہیں پاتے ہیں کہ یہ مردے والا ان کے کپیروں کی ہاتھ سنتا ہے وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں لیکن سارے عامال اس کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے ان فرشتوں کو بھی قریب نہیں آتے جو منکر نکیر ہوتے ہیں سوال و جواب کے لئے آتے بابا یہ تو ابھی تھکا مانا دنیا کی مسئبتوں سے اس نے نجات پائیے اب یہ سکون کی جگہ پر آیا آپ تو اس کو سونے دو کہ اب تو اللہ کے بھیجے میں فرشتے ہیں چاہتے کیا ہو کہ اس سے کوئی سوال جواب کریں اب کہا ٹھیک ہے دیکھو دور سے پوچھو مردے مومین ابھی سویا ہے اب وہ دور سے سوال کرتے ہیں اللہ کے بندے تیرا رب کون ہے تیرا خالق کون تیرا پرمیشور کون تیرا مالک کون کون ہے وہ جس نے تیری آنکھوں میں دیکھنی کی طاقت رکھی جو تیرے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت دی اور تیرے پیروں میں چلنے کی طاقت دی تیرا خالق اور مالک کون ہے کون ہے تیرا پروردگار اگر اس اللہ کے بندے نے اپنے خالق اور مالک کو دنیا کے اندر پہنچا اس کی اطاعت کی اس کی فرما برداری کی اس کے حکموں کے خلاف فرض ہی نہیں کی یہ اللہ کے حکموں کا پارن کرنے والا تھا یہ ڈنکے کی چھوٹ پر کہے گا میرا رب تو اللہ ہے میرا مالک میرا خالق وہ تو اللہ ہے اس لئے کہ دنیا میں کبھی بھولا نہیں اپنے پیدا کرنے والے کو قبر میں کیسے بھولے گا بزرگوی میرا رب تو اللہ ہے فرشتے پوشی کے اللہ کے بندے یہ اپنے دین کے بارے میں تم کیا کہہ جاؤ اب بزرگو اس نے تھوڑی کوئی اپنے گھر کی چار دیواری سے دین کے جنازے نکالے دین کے دھجیاں اڑائیں یہ تو حضرت پامو صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پارن کرنے والا تھا اس کے کمائی میں اللہ کے نبی کا طریقہ اس کے گھر کی شادی بیعہ میں اللہ کے نبی کا طریقہ اب بزرگو اس کے گھر بچیوں کے رخصتیوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نورالی مبارک طریقہ اس کے معاملات اس کی کمائی اس کی معاشرت اس کی اخلاق اس کا کیریکٹر اس کا نیچر اس کا سباو اس کا سلوک ان سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صیرت مبارک زندگی یہ کہے گا میرا دین تو اسلام ہے میرا دین اسلام ہے اس سے پوچھا جائے گا یہ حضرت ممو صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری کیا رشتہ داری یہ تمہارے کون لگنا کیا ہوتے ہیں تمہارے اگر اس نے دنیا کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پالن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی یہ گزار کر گیا ہے یہ وہاں ڈنکے کی چھوٹ پر کہے گا یہ تو میرے آقا یہ تو میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں آئے گی سو جا ایسے جیسے نئی دلنس ہوتی اس کو سنا دیا جائے گا اور پھر وہ قبر کا زمانہ جو ہزاروں برس کا زمانہ ہوگا ہم کو چکا کیا پتا مصر کو قیامت کب قائم ہوگی اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اللہ کے ابھی قیامت کب آئے گی اللہ نے قرآن کی آیت ہوتا ہے قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے اور انہوں زنو الغیس بارش کب ہوگی کچھنی ہوگی کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے باپ کے صلب سے جو قطرہ منی کا ماں کے پیت میں منتقل ہوتا ہے اس منتقل ہونے والے قطرے سے کیا بنے گا اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے اور آئندہ کل کو کیا ہونے والا اس کا بھی علم اللہ ہی کوئی کوئی جانتا سوائے اللہ کی تو صدیوں کا زمانہ مزرگو اس کو سنا دیا جائے گا قبر میں لیکن جب قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا یہ اللہ کا بندہ تو سوچے گا کہ ذرا سے ابھی میرے کوئی جھپکی لگی تھی اور کوئی میرے کوئی اٹھانے کے لئے آ گیا حالانکہ قبروں میں صدیوں سویا ہے سانوں سویا ہے یہ اللہ قبر کے منزل اس دینی زندگی گزارنے والے پر آسان کرے گا پھر وہ قیامت کا دن مزرگو پچاس ہزار سال کا ہوگا خمسینہ نفہ سنا اللہ فرما رہا جو قیامت کا زلزل ہوں گا وہ بڑا بھیانک زلزل ہوں گا اللہ کہہ میرے بندو کہ دودھ پیلانے والی جو مائے ہیں وہ اپنے بچے کو زمین پر پٹک دے گی اور وہ بھول جائے گی اللہ کی بندی کہ میرا بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تھا جس کو میں دودھ پیلاتی تھی غبرات اور وحشت کی بینا پر مزرگو حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا اَوْمَا بھی سُكَارَا لیکن بندے تم دیکھو گے ایک نشے کا سالم شایع ہوگا حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا وہ آخرت کا عذاب ہوگا قیامت کے دن کی وہ سکتے پکڑ ہوگا ولیکن نعذاب اللہ عشت اس دن یہ زندگی بنا کر جانے والا اللہ کی قسم مزرگو کوئی سایا نہیں ہوگا سواء اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ اس دن اس کو عرش کا سائے آتا فرمائے گی زمین تامے کی آسمان سوالے سے پر آدمی کا حضور فرماتے کالی کملے والے کا انشاء دے سرکارِ مدینہ آدمی کا یہ یہ کھوپڑی ہے نا یہ بھیج ہاں مزرگو جس کا بھیجا یہ اس طرح سے کھوپڑی میں پکڑا ہوگا دماغ مزرگو جیسے ہانڈی چھولے پر پکچی ہے اس دن اس کو عرش کا سائے بھی لے گا زندگی بنا کر جانے والے کوئی سائے نہیں ہوگا اور حساب اتنا آسانی کے ساتھ اللہ اکبر کہ قیامت کا وہ پچاس ہزار سال کا دن ایسا گزرے گا اس پر مزرگو جیسے آدمی فجر میں دو رکعت ہلکی فلکی سنت پڑتا ہے کہا کہ یہ بابا میری فرض نہ چھوڑ جائے تکبیر اولا نہ چھوڑ جائے میری جماعت نہ چھوڑ جائے ایسے دو رکعت ہزاروں سال کا زمانہ پچاس ہزار سال کا وقت ایسا گزرے گا جیسے دو رکعت سنت پڑھنے میں آدمی کا لگتا ہے ساری گھاٹیوں سے اور پھر اللہ فرما رہے زندگی بنا کر جانے والے کو میں تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دوں اب جنت کیا ہے بزرگو اس کا تو موقع ہے نہیں بس یہ مختصر منی کی چاہتوں کے پورا کرنے کی وہ جگہ ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں میری ساری چاہتے ہیں یہی پوری ہو جائے اچھا مکار میرے کو یہاں مل جائے اچھے کپڑے یہاں مل جائے اچھے کھانے یہاں ہو جائے میری ساری چاہتے وہ سب دنیا کے اندر پوری ہو جائے اللہ کی قسم مذہر کو اللہ نے دنیا کو ضرورت کے پورا کرنے کیلئے بنایا ہے اور ہماری تمہاری خواہشات وہ تو جنت میں اللہ آخرت پر پورا کرنے گا یہ دعوت کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت یہ چلے اور چار مہینی کی جماعتیں یہ مقامی آمال یہ روزانہ کی ملاقاتیں گھر گھر کی یہ گھر کی اور مسجد کی تعلیم مذہر کو ان سب کا نیچارہ خلاصہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس مقام پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آجا